کتنے واقعات حدیث اور تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں ہیں کہ کتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بنا پر ہاں آپ کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر کے مسلمان ہوں لوگ آتے تھے آپ سے برا سلوک کرتے تھے اور آپ اس کا بدلہ اچھا دیتے تھے ایک مثالیں نہیں ایک مثال نہیں ہزاروں سیکڑوں مثالیں ایسی اللہ حضرت سمامہ ابن عصال کیوں مومن ہو کہا جب پکڑ کر کے آئے اپنے وقت کے ایک بادشاہ تھے بہت بڑے خاندان تھے کہاا کہ لا کر کے مسجد نبی کے ستون میں باند دیئے گئے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو ڈھوٹھتے تھے ہاں تلاش تھی ان کی ایک زمانے سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مسجد کے اندر تو ان کو دیکھا تو کہا کہ یہ کون کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا مائن دکایا تھما پکڑ کر کے آگئے تھے بہت کٹر دشمن تھے اسلام کے تیش میں آگئے سمامہ کائندی خیر یا محمد میرا حال تو ٹھیک ہے لیکن سن لو کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں میں کوئی ہاں ایسا و ایسا انسان نہیں ہوں سنو کا تین باتیں ہیں میں بہاں بادہ ہوا ہوں لیکن سن لو محمد میرا حال تو ٹھیک ہے لیکن اگر تم نے میرا قتل کر دیا تو تم سے بدلہ لیا جائے گا سن لو خمبے میں بدے ہوئے ہیں صحابہ کے اختیار میں لیکن اتنے روب اور جلال سے بول رہے ہیں سمامہ ابن اصال صحابی رسول جو بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے کیا کہا ان تقتل تقتل زادہ من اے محمد اگر میری جان چلی گئی تو سن لو بدلہ لیا جائے گا تم سے اور اگر ہم نے آ تم نے انتنعم تنیم علا شاکر اگر چھوڑ دیا ہم کو تو ہم تمہارا ہاں شکر گزار ہوں گے ہم تمہیں مانیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہاں کہا لے کہ اور اگر چاہتے ہو کہ مال لے لو میں پکڑ کر کے آ گیا ہوں یہاں تمہارے درمیان میں ہٹک گیا راستہ میں آ گیا مدینہ میں ٹھیک ہے تو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ مال چاہیے تو مال لے لو اور ہم تمہیں مال کے عوض میں ہم تم سے چھٹکارہ اور نجات چاہتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی حال ایک دن ہوا دوسرے دن آئے تیسرے دن آئے اب آپ بتائیں کہ ایک آدمی کسی کے اختیار اور کنٹرول میں ہے اور اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے سامنے والے سے جو لوگوں کا سردار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا برتا ہو کہا کئی دن یہی حال ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کے ساتھ غلط ریاکشن اور رد عمل نہیں کیا کہا اتل قسط ماما جاؤ چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو آزاد کر دو یہ انسان جائے اس کو کچھ مت بولو یہ اس لائق تھا کہ اسے مارا جائے کٹا جائے سزا دی جائے لیکن چھوڑ دو اتل قسط ماما گئے اللہ دلوں کو پھیرنے والا کچھ نہیں کیا اللہ کے نبی نے وہ انداز ان کا سماما کا نارمل نہیں تھا جب بولتے تھے مارو گے تو یہ ہوگا چھوڑو گے تو یہ ہوگا مال لینا چاہتے ہو میں ایک بادشاہ اور ایک حکومت کے گھرانے کا آدمی ہوں ہاں یوں ہی نہیں انداز اور تیور بہت جلالی ہوتا تھا ان کا لیکن نبی کائنات کچھ کہتے نہیں تین دن ہوگا چھوڑ دو جانے دو گئے تھوڑی دور پر غسل کیا کر کے مسجد میں داخل ہوئے اور کلمہ نبی پڑھ لی اگر مارنے لگتے کہا یہ آدمی اس سے زیادہ میری نگاہ میں کوئی مبغوث تھا ہی نہیں میری نگاہ میں کوئی ناپسندیدہ تھا ہی نہیں لوگوں نے ہمارے دلوں کے اندر اس کے تئی نفرتیں ڈالی ہوئی تھی آج ہم نے اس کا چہرے نبوت دیکھ لیا اور چہرے رسالت کو پرک لیا اور پہچان لیا کہ یہ انسان حقیقت میں اللہ کا نبی کا اللہ کا نبی اور پیغامبر ہے اور یہ سچا انسان ہے آج میں اس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا رہا ہوں یہ اس بات کا حق دار ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے اور اپنا امام تک یہ کریمانہ اخلاق تھے اللہ کے لئے موسیقی 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 موسیقی